بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم روزے کی قضاء روزے کا کفارہ اور روزے کا فدیہ روزے کی قضاء سب سے پہلے روزے کی قضاء کسی آزی بیماری سفر یا کسی بہت مجبوری جس سے جان جانے کا خطروں کی وجہ سے روزہ چھوٹ جائے تو اس کی قضاء واجب ہے ایک روزے کے بدلے ایک روزہ ضروری ہے کہ ایک روزے کے بدلے ایک روزہ رکھا جائے اور یہ ضروری نہیں کہ یہ ترطیب سے رکھے جائیں چھوٹ چھوٹ کر بھی رکھ سکتے ہیں اور یہ روزے اگلے رمضان سے پہلے رکھ لینے چاہیے اور نیت بھی ہونی چاہیے کہ یہ فلان روزوں کے بدلے میں ہم روزے رکھ رہے ہیں یہ تو ہو گیا روزے کی قضاء اب ہے روزے کا کفارہ کفارہ یہ ہے کہ جان بوجھ کر صبر نہ کریں اور روزہ توڑ دے تو کفارہ لازم ہے اگر ازدواجی تلقات کی وجہ سے روزہ توڑا اپنے نفس پر کنٹرول نہ کیا تو کفارہ یہ ہے کہ اے گلام ازاد کرائے یا پھر ساٹھ روزے میں سلسل رکھے اگر یہ بھی نہیں کر سکتا تو ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلائے اور اگر اتنی حصیت بھی نہیں تو کسی مالدار آدمی سے مدد لے لیکن کفارہ لازم ہے اس کے علاوہ اگر کھا پی کر روزہ توڑا یعنی کہ کھانا پہ اس کا صبر نہ رہا تو پھر صرف ایک مسکین کو کھانا کھلائے اس کے بعد ہے فیدیا فیدیا ہے ضعیف بیمار بوڑا دائمی مریض فیدیا دے ایک مریض اگر بعد میں تندرست ہو جائے تو روزے کی قضا بھی کریں سورہ بکرہ میں آئے وہ لوگ جو روزہ نہیں رکھ سکتے ایک روزے کے بدلے میں ایک مسکین کو کھانا کھلائیں یہ بات بخاری شریف میں بھی ہے کہ اگر جو لوگ روزہ چھوڑتے ہیں وہ بہت ضعیف ہیں کمزور ہیں یا ایسی بیماری ہے کہ ٹھیک ہو نیکہ کوئی مکان نہیں یا پھر بہت بوڑے ہیں تو وہ لوگ جو روزہ نہیں اس وجہ سے رکھتے ایک روزے کے بدلے میں ایک مسکین کو کھانا کھلا دیں اگر کھانا نہیں اس وقت آپ کھلا سکتے یا آپ کے پاس نہیں وسائل بندہ نہیں آپ کو مل رہا جو بھوکھا ہے اگر مسکین بھی مل رہا تو اس نے پیٹ بھر کے کھانا کھایا ویٹو آپ اس کو کھانے کے پیسے دے دیں کہ آپ دوسرے ٹائم کا کھانا کھالیں اور کفارے میں بہت ضروری ہے کہ اللہ تعالی سے توبہ کریں یہاں گزام ہے زبرがとうur زبرج